پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت جی میرا سوال یہ تھا کہ حضرت جی یہ گھٹکہ سگریٹ تمباہو پان مصالہ اس سے بہت سارے انسانوں کی جان بھی جاتی ہے اور بیماریوں کا ثبت بھی بنتی ہے تو حضرت جی کیا آئی سی چیزوں کا کاروبار کرنا مسلمانوں کیلئے کیا اسلام میں جاہد ہے حضرت جی میرا سوال تھا بار چکی بار چکی ماشاء اللہ ماشاء عمران حنال ملیر یا سی کال کر رہے سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی حسن ظن کو حقیقت سے بدلے ظاہری باطنی ہر طرح کے حسن اور جمال اللہ ہمیں عطا فرمائے صرف ظاہر پر فیصل نجات اور سعادت کے نہیں ہیں باطنی بھی اگر روشن اور منور ہو جائے تو سبحان اللہ ہم اللہ سے اپنے باطنوں کو بھی منور اور روشن مانگتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کے بڑا اچھا ہے یہ جو چیزیں تمباکو ہے گھٹکا ہے وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں یہ چونکہ زیادہ مدر سہت بھی ہوتی ہیں نقصاندے بھی ہوتی ہیں لہذا ان چیزوں کا کاروبار جو مکروہ ہے کاروبار مکروہ ہے لیکن ان کا جو ہے منافع جو ہے وہ حلال اور طیب ہے یہ اصول یاد رکھے کاروبار کرنا ہے اس چیز کا کاروبار کرنا یہ مکروہ ہے فقہ نے لکھا ہے لیکن اس پر جو انکم آئے گی جو منافع کمائیں گے وہ بلا کراہت جو ہے وہ حلال اور طیب ہے اس میں کسی قسم کا کوئی خرقشہ نہیں ہے اگر کسی کو اپورجنیٹی مل رہی ہے اس کے کاروبار کرنے کی وہ کر سکتا ہے زیادہ کاروبار کرنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہوگا شریعت میں لیکن یہ ہے کہ اس پر جو آمدنی آئے گی وہ بلکو پاک اور صاف اور حلال ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے بہت شکریہ حضرت